خدا اور یسو کے نام میں آپ کو بہت بہت اسلام پہنچیں بہت جی آپ بھی بیٹھ سکتے ہیں تینک یو اگر آپ میں سے مجھ کو یاد ہو اس مہینے ان دنوں آئی و آدھے نواز پڑھو اور خدا کا کتنا فضل ہے کتنی اس کی مہربانی ہے کہ وہ ہم سب کو اپنے دور یاد رکھتا ہے تو میں ایک بڑھ پھر زندگی کے لیے صحت کے لیے مسیح ایمان کے لیے خدا کا شکر کرتا ہوں اور میں چاہوں گا کہ ہم کلیسی طور سے میری زندگی کے لیے کھڑے ہو کر خدا کا شکر کریں خاللویہ تینک یو لائٹ آپ کھڑے رہیں گے آج کھڑے رہنے کے کامل سر اس وقت ہم اپنی جگہ سے مور کریں گے ایک دو لوگوں کو ملیں گے ان کو جن کو آپ کبھی نہیں ملے یا بہت کم ملے جن کو ملتے رہے تھا ان کو چھوڑ دیں دو تین لوگوں کو ملنا ہے اپنی جگہ سے ملنا ہے چانا ہے اور کہنا ہے گاڈ گریشو گاڈ گابی یو آئی گریشو آئی لاوی پلیز شروع کریں اور جو چرچ کے میمبر نہیں آئے جو نیوڈ آئیف چرچ کے میمبر نہیں آئے ہم روح میں ایمان میں ان کو بھی اپنے ساتھ شریک کرتے ہیں اور جو آن لائن دیکھ رہے ہیں یا بعد میں دیکھیں گے ہم ان کو بھی اپنے ساتھ شامل کرتے ہیں اور ان کے لئے زندگی کی برکت کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں ایک دوسرے کے لئے برکت چاہیں ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہو جو آن لائن اس وقت دیکھ رہے ہیں یا بعد میں دیکھیں گے پاکستانی اینڈوڈیف چرچ آپ کو بھی شامل کر رہا ہے آپ کے لئے ہم تب دعا گو ہیں آپ کے لئے برکت چاہتے ہیں اور جو چرچ کے میمبر کسی وجہ سے نہیں ہیں ہم ان کو بھی یاد کرتے ہیں اور ان کے لئے بھی برکت کی دعا کرتے ہیں آجیں بلیز بیٹھیں آجی بیٹھیں پلیز گار گشو ایک بار پھر جو آن لائن دیکھ رہے ہیں نیو ریف چرچ فضل فیہ آپ کو یاد کرتا ہے آپ کو پیار کرتا ہے آپ کو اسلام کرتا ہے آپ کے لیے برکت کی دعا کرتا ہے اور جو میمران نہیں آئے کسی وجہ سے ہم ان کو بھی یاد کرتے ہیں ان کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں آج کا ہمارا مضمون یا خیال جس پہ ہم تھوڑی دیر کے لیے غور کریں گے وہ ہے میل ملاپ میں برکت ہے میل ملاپ میں برکت ہے کافی سال ہوئے ایک ینگ کپل تھا مطلب ہے بچوں میں لے تھے تو اس کی بیوی کی ڈیتھ ہو گئی تو میں بھائی پشیر میں لی آلم صبح صبح وہ سکتہ ہم سارے کارٹون میں کام کرتے تھے تو دروازہ کھلا تھا تو ہم سمجھو کوئی راؤنڈ فائی و کلاک ان دا مورنی دروازہ کھلا تھا تو ہم گئے تو ہی ورنڈا ٹیلی فون میں بھائی پاکستان کیسے بات کر رہا تھا تو سٹیٹمنٹ اس کی سنے کہ میرا یہاں کوئی نہیں کسی کو کہہ رہا تھا میرا یہاں کوئی نہیں آپ سب جو یہاں بیٹھے ہیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا یہاں کوئی نہیں ہے آپ کا بہن بھائی ادھر کوئی ہے یہ نہیں ہے آپ مشکل وقت میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا یہاں کوئی نہیں ہے آپ کو پتہ ہے یہ آپ کا گرانہ ہے یہ آپ کا خاندان ہے یہ آپ کی کلیسیا ہے اور اسی طوران ایک فیملی میں کوئی پرابلم ہوئی فینینشل تو ہم پانچے لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ جو گھر کا ضرب رہا تھا وہ کہتا ہے یہ مشکل وقت ہے یہ بہت مشکل سیچویشن ہے میں نے کہا آپ کی مات بلکر ٹھیک ہے اگر آپ اکیلے گھر میں ہوتے ہیں اگر آپ نے اکیلے مشکل کو ڈیل کرنا ہوتا تو بھائی آپ فکر نہ کریں ہم یہ پانچے لوگ جب آپ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کے ساتھ ہیں ہم نے کیا نہیں کیا تھوڑا کیا بہت کیا لیکن اس کو اس وقت تسلی ہو گئی کئی بار آپ کے چند الفاظ دوزروں کو تسلی دے سکتے ہیں دوزروں کے لئے ڈھارت بن سکتے ہیں سو عبرانیوں کا خط اس کا بارہ باب اس کی چودہ آیت ہے سب کے ساتھ میل ملاب رکھنے ہبریو ٹویل فورٹین سب کے ساتھ میل ملاب رکھنے اور اس پاکیت کی کتالیب رہو جس کے بغیر کوئی خدا کو نہ نکھے گا یہ ہے عبرانیوں پارہ چودہ اور عبرانیوں گیانا باب کی جو آخری آیت ہے عبرانیوں گیانا چالیس اس لیے کہ خدا نے پیش پینی کر کے ہمارے لئے کوئی بہتر چیر تجویز کی تھی تاکہ وہ ہمارے بغیر کامل نہ کیا جائے تاکہ وہ ہمارے بغیر کامل نہ کیا جائے جب اوپر سے پڑتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کہ ایمان داروں کا گروہ یا ایمان داروں کی زندگی یا ایمان داروں کی لسٹ ان کے لئے کہا گیا ہے ہمیں مخاطب کیا گیا ہے کہ وہ ہمارے بغیر کامل نہیں ہیں میر ملاب اتنا ضروری ہے اُس میں موسیٰ ہے دعوت ہے تانیل ہے بڑے بڑے سرمہ ہیں ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں لیکن کلام جب میر ملاب کی بات کرتا ہے کہ میر ملاب میں جسمانی اور روحانی برکت ہے تو وہ ہمارے بغیر نامکمل ہیں اور ہم جب تک ان کے ساتھ نہیں مل جاتے ہم بھی نامکمل ہیں جو پہلی کہانی میں جسمانی ہے یہ بات کی ہے وہ دو بھائی تھے تھے ان کی پرابلم ہو گئی تو ہم ان کی صلاح کراتے تھے تو یہ چھوٹا جو تھا جس کی میں بات کر رہا ہوں بڑا کہتا ہے تب ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہو گیا چھوٹا کہتا ہے میں نے ساری زندگی اس کو نہیں ملنا بڑی کوشش کے بات سننے ہوئی جب اس کی وائف کی ریٹھ ہوئی تو پھر وہ کہہ رہا تھا یہاں میرا کوئی نہیں ہے اس لئے میر ملاب فیملی میں دوستوں میں چھرچ میں بہت ضروری ہے سب کے ساتھ میر ملاب رکھنے اور اس پاکید کی طالب رہو جس کے بغیر کوئی خدا بنا دیکھیں لیو وید پیس وید آل من این ہولینیس بداؤٹ ویچ نو مین شل سی گاٹ تو کراس تب ہی بنے گی اوپر میں رشتہ ٹھیک ہو سائنوں میں ٹھیک ہو کافی سال ہوئے ایک مشنری لیڈی آئی تو میں نے کہا آپ کے بچے ہیں گیندی آج اور میں نے خدا نے ایٹھے پہ جیمرہ دے کرنے میں نے کہا بچے لیے کیل کون کرنے کیوں میرا حضورت کرنے میں نے کہا کبھی کبھار تو ٹھیک ہے لیکن اس کو لنبا ارسانہ کریں کلام میں لکھا ہے جو اپنی اور اپنے گرانے کی خبر گری نہ کریں وہ ایمان سے مل کر اور بھائی ایمان سے بہتتا ہے منادی بھی ضروری ہے اور جو بچے خدا نے آپ کو دیئے ہیں وہ بھی ضروری ہے سو ساری بائی بل مقدس گھر سے سنے بلے ساری بائی بل مقدس کئی بائی بلے سے بھی بڑی ہیں لیکن یہ بھی جھوٹی نہیں ہے تو ساری بائی بل مقدس اور سارے جو انبیاء ہیں ان کی ساری ٹیچنگ سارے موجزات سارائے خیر ایکٹرز کو ساری بائی بل سارے مجیاتی تعلیم ان ساری باتوں کو اگر چند لفاظ میں یا ایک فکرے میں بیان کرنا ہو تو اس میں مبادہ رہی نہ ہوگی کہ انسان انسان سے ملاب کرے اور انسان خدا سے ملاب کرے ابرانیوں کا خط جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں بہت سی سیکھنے والی باتیں ہیں خدا انیس سمسی سب نفیوں سے افضل ہے خدا انیس سمسی میں بات کر رہا ہوں ابرانیوں کے خط میں بہت سی باتیں ہیں لیکن چند ایک کا دکھر کرنا چاہوں گا خدا انیس سمسی سب نفیوں سے افضل ہے وہ فرشتوں سے بھی افضل ہے یشوا اور موسیٰ سے بھی خدا انیس سمسی افضل ہے خدا انیس سمسی نہ صرف قائن ہے بلکہ سردار قائن ہے نہ صرف سردار قائن ہے بلکہ وہ عبدی سردار قائن ہے اس کے لئے یہ لکھا گیا ہے کہ جو اس کے رسیدے سے پدا کے پانس آتے ہیں وہ انہیں پوری پوری نجات دے سکتا ہے کیونکہ ان کی شفایت کے لئے ہمیشہ زندہ ہے اس لئے وہ عبدی سردار قائن ہے کیونکہ وہ ہمیشہ زندہ ہے اگر ہم فرپیوں اور رومیوں اور گلتیوں کے خبوت کو دیکھیں تو فرپیوں میں ایک بات ملتی ہمیں رومیوں میں بھی رومیوں چاہتا ہواب اس کی اسطانہ سننیاں جب پڑیں تو ہم لکے خدا کی بادشاہی راست بادی اور میل ملاب پر معقوف ہیں خدا کی بادشاہی راست بادی اور میل ملاب پر معقوف ہیں میر ملاب خدا کی خدمت ہے اور وہاں پر دکھا ہے کہ ان باتوں کے طالب رہو جس سے میر ملاب میں باہمی ترقی ہو یہاں ایک فراملی تھی تو ایک بھائی ہمیشہ دلگا رہتا تھا اور کمیونٹی کہتی تھی کہ جب تک یہ زندہ ہے یہ خاندان میں کمیونٹی میں کوئی نہ بھی گھرڑ ہوتی رہے کیا ہمارا یہ روئیہ ہے کیا ہماری زندگی میں یا بات کی زندگی میں لوگ ہمیں اس طرح یاد کریں گے گلتیوں پانچ بائیس میں لکھا ہے مگر روح کا فل محبت خوشی بران تحمل نیکی پرہیدگاری تو جب یہ ساتھی چیتیں ہم میں ہوں گے تو پھر میر بلاب جو ہے وہ بڑھتا جائے گا کس نے کیا خودصورت شیر کہا ہے تعلق آدمی کا آدمی سے تعلق آدمی کا آدمی سے بڑھاتا ہے زندگی کا تعلق آدمی کا آدمی سے بڑھاتا ہے تلتلہ زندگی کا یہ کووڈ نائنٹین میں بہت ہے لوگ کووڈ سے مر گئے اور اگر آپ بھوست میں ٹیل میں جائیں تو بہت سے لوگ لونلی نیس میں مر گئے کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے کوئی ان کو اسے بات کرنے والا نہیں ہے تو میرے دید ہو یہ جو میرے ملاب ہے یہ جسمانی روحانی خاندانی کرسی طور سے بہت ضروری ہے سو اس لئے فالو پیش وید آل مین ویڈیس ویڈاوٹ ویچ نو مین کن سیدھا جب سوال کیا گیا خدا ہمی یسو سے متی بائیس باب سہنتی سائت میں کہ بڑا حکم کیا ہے اچھا حکم کیا ہے ضروری حکم کیا ہے یہ سنو سے کہا کہ خدا اپنے خدا سے اپنے سارے دل اپنی ساری جان اپنی ساری طاقت اپنی ساری عقل سے محبت رکھ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے اور دوسرا اپنی ساری عقل کیا ہے یہ کہ اپنے پروسی سے اپنے برابر محبت رکھ انہی دو حکموں پر تمام طوریت اور انبیاء کے صریفوں کا مدار ہے نیک سامنے کی مثال ہم سب جانتے ہیں اگر آپ نے پیشن مووی دیکھی ہو تو وہاں کو چھوڑتے ہیں قرآن یسو کو پانی بلانے کی کوشش کر رہی ہیں اور جو ظالم ہیں وہ پانی کو بھی گھرا دیتے ہیں اس کو منشن کرنے کا مصر بھی ہے کہ جو کچھ ہم کر سکتے ہیں اس کی کوشش کی جائے فرمیوں بارن باب میں لکھا ہے کوشش میں سوستی نہ کرو کہاں کا کم کامیاب ہوتے ہیں وہ خدا کے ہاتھ میں لیکن جو آپ کر سکتے ہیں جو آپ کی سمجھ میں آتا ہے وہ تو ہمیں کرنا چاہیے اور پھر قلامل لکھا ہے سب کے ساتھ لیکھی کرو خاص کر اہلی ایمان کے ساتھ تو میں شخصی طور سے یہ بلیو کرتا ہوں کہ کلام کی مطابق یہ ساری کائنات اس میں جو کچھ بھی ہے یہ خدا کی مخلوق ہے خدا کے ہاتھ کی گھرہ گری ہے اگر کسی بھی انسان کے ساتھ کسی بھی درندے پرندے کے ساتھ یہ میری پرسلل بات ہے میں اس کو بلیو کرتا ہوں آپ اس کو بلیو کرتے نہیں کرتے یہ آپ کے مفضل ہے کسی کے ساتھ بھی آپ نیکی کرتے ہیں اس کی ہیلپ کرتے ہیں کسی جنور کو چارہ دیتے ہیں پانی دیتے ہیں کسی برندے کو تو کیونکہ وہ اس کی کارہ گری ہے وہ آپ سے ضرور خوش ہوگا وہ ضرور آپ کو برکت دے گا لیکن اگر جن دو پرندوں کے ساتھ نیکی کرنے سے بھلا کرنے سے خدا خوش ہوتا ہے تو جب اس کی صورت پر جو بنائے گئے ہیں انسان ان کے ساتھ جب پر نیکی کریں گے بلائی کریں گے تو خدا بہت خوش ہوگا جب وہ خوش ہوگا تو یقیناً برکت دے گا میرے ملاب کی بات کرتے ہوئے کافی سال ہوئے ایک چرچ میں جیسے ابھی خدا کا شکر ہے کافی نونک تھی تو جو لیڈرشپ میں پاور سٹرگل ہوئی تو جو مین پیسٹر تھا یا بندہ تھا اس نے آپ کو آپ نے آپ کو کہا کہ کوئی بات نہیں ہم اکٹھے رہیں ہم میرے ملاب میں رہیں لیکن ہمیں ڈوین نہیں ہونی چاہیے آپ جو چاہتے ہو ویسے ہوں گا آپ آگے آنے چاہتے ہو آپ آگے آ جاؤ تو یہاں پہ بھی کوشش کی گئی جو تھا آدمی مین اس نے آپ کو کہاں میں پیچھے بیٹھ جاتا ہوں آپ چلاو پروگرام کو لیکن سم ہو بات پھر بھی نہ بڑی تو وہ بات جب سنی اور اس میں سے وہ لوگ گزرے تو بہت دکھ ہوا کہ اس سے زیادہ میرے ملاب کو قائم رکھنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں تو جب ہم میرے ملاب کی بات کرتے ہیں تو یہ بہت ہی ضروری بات ہے سننے والی عظیم خدا کا خادم عیوب نبی کی بات ہے عیوب چوبیس کیارہ میں لکھا ہے میرا پاؤں اس کے قدموں سے لگا رہا میرا پاؤں اس کے قدموں سے لگا رہا میں اس کے راستے پر چلتا رہوں گا اور پرگشت ہونا ہوں گا یہ تو تھا خدا کے ساتھ اس کا تعلق لیکن انسانی لحاظ سے اب ہم اس کی بات کو سنتے ہیں پڑھتے ہیں تو کلام لکھا ہے کہ بہن بھائی عظیز عیوب کے جو بچے تھے وہ اپنے دن میں برسلے پہ انیورسٹی پہ دوسروں کو بھلاتے تھے اور وہ آتے تھے یہ بات کرتے تھے کھاتے پیتے تھے خوش ہوتے تھے اور آگے پھر لکھا ہے کہ وہ بیسے بھی چلے جاتے تھے جیسے ابھی پاسٹر سفدر صاحب کہہ رہے تھے کہ جو اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے میں اس کو کچھ نہیں سمجھتا تو چونکہ فیملی ایک ہی ہے تو لیبیہ میں کسی سے تو میں ہو گئی کم ہی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ بھائی جسے میں نے کیا سمجھتے ہیں میں میں تنہوں کو کچھ نہیں سمجھتا تو جیڑی گال کرنی یہ گا ہے وہ پہلے ہی میہڑ تھا وہ یہ کہنے سے اور میہڑ ہو گیا پھر وہ ایک دو لوگ آر سے ہونے کہ پہلے ہی بات نہیں بات میں بات کریں پہلے ہی وہ نرال تھا پھر میں نے کہا میں آپ کو کچھ نہیں سمجھتا جو بات کرنی ہے کہ لو تو ہم بات کر رہے ہیں میر ملاب کی بین بھائیوں کی تو کئی پر ہم سوچتے ہیں کہ کوئی بین بھائی بلائے گا تو پھر ہم جائیں گے جب بلاتا ہے پھر بھی جانا ہے تو ویسے بھی چلے جائیں جب آپ ویسے چلے جاتے ہیں تو آپ اپنی اپنایت کو اپنے رشتے کو زیادہ ہم لبوت سمجھتے ہیں جانے ملے بھی اور جس کے پاس آپ گئے ہیں یہ چی بات ہے کال کریں کہ ہم گھنٹ کے بعد دو گھنٹ کے بعد آ رہے ہیں پتہ چلے کہ وہ گھر میں ہیں اور وہ تیار ہیں لیکن بلانے پہ جانا وہ بھی اچھا ہے اور بغیر بلائے جانا وہ بھی گناہ نہیں ہے تو رشتوں کو قائم کرنے کے لیے رکھنے کے لیے کئی بار آپ کو کئی باتیں برداشت بھی کرنی پڑے گی اگر آپ یہ کہیں نا کہ یہ میرا بھائی یہ میری بہن یہ میرا جو پیسٹر ہے یا چرچ ممبر ہے یہ ہر بات ویسے ہی کرے جیسے میں چاہتا ہوں تو پھر رشتے قائم نہیں رہتے آپ بھی اس کو پہلے کہہ دیں نا کہ جو آپ کہیں گے ویسے ہی میں کروں گا تو اگر وہ آپ کی بات مان لیں اور آپ اس پہ اگری ہو جائیں کہ آپ جو کہیں گے جیسے کہیں گے میں وہ ہی کروں گا پہلے اپنے آپ کو پیش کریں نا تو اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ جو غلہ چرتا ہے ویسے ہی آپ کرو تو دوسروں سے کیسے آپ تو کوئی کرتے ہیں ایک گولڈن رول ہے درول ہے کسی کو یاد ہے گولڈن رول کسی کو یاد ہے یا نہیں کمال ہے آمدر اپنے آپ کا دوارہ جو بری گی سیم دینگی سو اگر ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری کمی کمدوری کی برداشر کریں تو پھر ہم دوسروں کی بھی کمی کمدوری کی برداشر کریں کیونکہ کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے فومیر ملاب کے تلق سے وقت خدا کو کتنا دینا ہے کلیسیا کو کتنا دینا ہے خاندان کو کتنا دینا ہے دوستوں کو کتنا دینا ہے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کا بیلنس رکھیں تو خدا نے ایوب کو جسمانی اور روحانی بھرک کر دی اور پھر کلام لکھا کہ ایک دوسرے کا بھار اٹھا اور یوں مسیح کی شریعت کو پورا کر ایک دو کافی لوگ ہیں جو زندگی میں جنہوں نے مجھے ڈارس دی میرا ہاتھ پکڑا لیکن دو تین شخصیتوں کا ذکر ضرور کرنا چاہوں گا بھائی سیم جو اکثر میرے ساتھ ہوتے ہیں ان کے ڈیڈی بھائی ایمند میں ایسے تایا لگتے لیکن ہم بھائی میشنوالے سب کو بھائی کہتے ہیں تو وہ مجھے گاؤں سے واک اینڈ لے کے ٹیکنیکل ٹریننگ میں اپنے گھر میں رکھا ڈیڈی بھائی ہے اور پھر میں کاوی ہے ہوا سیکنڈ پرسنل بردم شیر علماز اور مسٹر مینی علم جنہوں نے کارڈن کے تروں برقویدے پر مجھے یہاں بلایا تو جو بھائی احمد کی کاوش تھی اس کا فائدہ یہ ہوا کہ یہ چونکہ یہ کمپنی ٹیکنیکل کام مالی تھی تو وہ سرٹیفکیٹ جو موافیتری سے ملا یہاں پر کام ہویا تو کہاں انسان سوچ سکتا ہے کہ ایک انسان کی یہ جو کوشش ہے یہ اس انسان کے لیے کہاں سے کہاں لے کے دیکھئے سمین باسٹر ایمٹ مسیح کے لیے با انتشار علماز کے لیے مسٹر مینی علم کے لیے ان تینوں کے لیے خدا کے شکر کرتے ہیں کس نے کہا ہے کہ سکسس is not only how much you succeeded but also how many people succeeded because of you you did something and that person and that person came up جب ہم میرملا کی بات کرتے ہیں تو پھر مدر ٹریزا کا نام لیے بغیر بات مکمل نہیں ہوتی اور مدر ٹریزا کو ہم سلوٹ کرتے ہیں اس کی خدمت کے لیے جس نے میرملا برخوا کی خدمت کو چار جانت لگائے جو اندین جو اندین نیرو تھا نیرو کیلے نیرو کیلے تو مدر ٹریزا نے کہا گا ہو سلو شکریہ کسی چرچ میں وہ مکف سانڈز اور فور گاسپل کو بہت بڑھتا تھا وہ اس کی خواہش ہی کہ میں کرسچن ہو جاؤ اللہ بھی بات ہے لیکن چرچ میں گیا تو وہ کہلے لگے کہ اینڈین یہ نہیں ہے آپ یہ سٹ آنڈا سائٹ اور میوی دے دیڈنٹ لیکٹیم ان واتیو اس لانگ تائم سٹوری اور اس نے پھر سٹیٹمنٹ دیئے کہ جب میں مسیح کی زندگی کو گاسپل کو پڑھتا ہوں تو میں مسیحی ہونا چاہتا ہوں لیکن جب میں کلیسیاؤں کو مسیحیوں کو دیکھتا ہوں تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ ایسے ٹھیک ہے اور جو اور یہ لیبریٹ پڑھتے ہیں انہیں پچھلے سات بڑا ہوگا کرسچن ایسا ونڈو تھوڑھو جھ پیپل کین سی کرائشٹ کرسچن ایسا ونڈو تھوڑھو جھ پیپل کین سی کرائشٹ سو جب ہم میرے بناب کی بات کرتے ہیں تو یہی حرون اور موسیٰ اور مریم ہیں خدا استعمال کر رہا ہے اور جب بیچ میں برابلوم آتی ہیں تو مریم گوڑی ہو جاتی ہے کہاں قوم کو لیٹ کر رہے ہیں اور کہاں آپ اس میں گھر بڑھ ہو گئی ہے اور کھوری ہو گئی ہے پھر جب دوبارہ خدا کے ساتھ اور آپ اس میں رشتے اسوار ہوئے تو آخر کا خدا نے ان کو استعمال کیا دانیل نبی کی وجہ سے سجر کمیٹ سے کفلن جو کو بھی صرف راضی مل گئی سو میل ملاب کی جو وقت ہے موسیٰ بیٹے کی کہانی کو آپ جانتے ہیں اگر نقصان کی بات کریں اگر بیستی کی بات کریں تو اس سے زیادہ موسیٰ بیٹا اور کیا کر سکتا تھا کئی باتوں میں ہم کرتے ہیں جی خاندان کی بڑی بیستی ہو گئی ہے نقصان بڑا ہو گیا ہے یس you are right لیکن جب وہ واپس آتا ہے تو باپ اس کو گلے لگاتا ہے اور لکھا ہے باپ نے اس کو چوما اور یہ جو جوش اور عربی لوگ ہیں نا وہ جب ملتے ہیں چومتے ہیں جو لوگ انہوں کو پتا ہے کہ وہ ایک بار نہیں چومتے وہ کئی بار چومتے ایک بار چومیں گے آپ کیسے ہیں دوسری بار پھر چومیں گے آپ کے مام باب کیسے ہیں آپ کا ددہ کیسے ہیں آپ کے چڑیاں کیسے ہیں آپ کے بکریاں کیسے ہیں اگین اگین وہ چومتے ہیں یعنی پیار کا بہت زیادہ اظہار کرتے ہیں محبت کی موافی کی مل ملاب کی انتہا ہے خاندانی طور سے انسانی طور سے تو اس طرح جب ہم آگے چلتے چاہتے ہیں خدا کے روح کی پھلوں کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ مل ملاب ایک بیسک سنٹرل پوائنٹ ہے کلام کی مطابق ہم آخری وقتوں میں ہیں اس لئے مل ملاب خدا کے ساتھ انسانوں کے ساتھ بہت ضروری ہے مکلکل لینگویج میں ایک ورڈ ہے ڈسپینسیشن ڈسپینسیشن ایک مقصود وقت مقصود خالات جن کا تلق ایک خاص مقصود انسان کے ساتھ جیسے جیسے آخری وقت کا آغاز تو مسیح نے خود کر دیا اپنی منادی میں اب آخری وقت کے آخری چند لمحات ہیں تو اس لئے ضروری ہے کہ ہمارا تلق خدا کے ساتھ اور انسانوں کے ساتھ مکمل ہو تو جب ہم من بلاب کی بات کرتے ہیں تو ہم جو کلیشیا میں ہیں جب ہم کہتے ہیں ایک خاندان ہے تو اور کوئی شخص ایک ویک دو ویک نہیں آیا تو ایک دوسرے کو کال کرنی چاہیے پتہ کرنا چاہیے ٹھیک ہے جو لیڈر ہیں ان کی ذمہ داری ہے لیکن جب اتنی زیادہ لوگ ہوتے ہیں تو کئی بار جو لیڈرشپ ہے وہ سب کو پروچ نہیں کرتے اور دوسرا جب ہم یہ کلیم کرتے ہیں یہ سمیتے ہیں کہ ہم ایک خاندان ہیں تو کلیشیا کے لوگ بھی ایک دوسرے کو کال کر کے حال چاہتے ہیں نہ صرف پوچھ ستیمر کے پوچھنا چاہیے اور سپیشلی وہ لوگ جو شہٹن ہیں بیمار ہیں پریشان ہیں ان کے پاس جانا کال کرنا بات کرنا تھوڑا وقت ان کے ساتھ گزارنا یہ ایک خدمت ہے تو میرے ملاب کی بات کرتے ہوئے کلام بھی کہتا ہے اور دنیا بھی کہتی ہے دردے دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو یہ کوئی نیا شیر نہیں ہے بچپن سے ہم پڑھتے سنتے آئے ہیں دردے دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو برنا آدائیت کے لیے کچھ کام نہ تھے گروبیم اور پھر کہو رہا کہ اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام والا اور جو تسکین تسلیح آپ کو اس کے کام میں آگے ہوتی ہے وہ کسی اور پرکیس نہیں ہو سکتی اور یہ جو بھی حماس اور ادرائیل اور یکرین اور یہ وہ یہ ساری جنگیں ہو رہی ہیں تو جب ساری کائنات یہی گلیو کرتی ہے کہ خدا ہمارا باپ ہے اور غصوصاً جیوئی شرک کرسچین اور مظلم جب یہ کلیم کرتے ہیں کہ ابراہم ہمارا باپ تھا تو پھر جب ابراہم اور لوت میں پرابلم ہوئی تو ابراہم نے تو لوت کو چائز دے دی کہ تُو پہلے چن لے جرواہوں میں جگڑا ہو رہے ہیں کل کو ہم میں نہ ہو اگر آپ فیل کر دے ہیں کہ جگڑا ہو سکتا ہے تو ابراہم نے ہمیں شکھایا ہے کہ اس سے پہلے ہی اس کا کوئی حل سوچنا چاہیے ابراہم نے چائز دے دی لوت کو کہ تُو جو بہتر ہے وہ چن لے ہم میں جگڑا نہیں ہونا چاہیے تو جب کرسچن جوش مترمی سمجھتے ہیں کہ ابراہم ہمارا باپ ہے ایمانداروں کا باپ ہے تو جب وہ باپ ہے سب کا تو کیوں پھر جو لیڈرشپ ہے وہ جگڑتے ہیں رڑتے ہیں کیوں نے ابراہم کے کیریکٹر کو فالو کرتے ہیں اس طرح چرچت میں سب سے پہلا جو تر شروع ہوا وہ تو ہمار دو باپ میں پیتی کو تر شروع ہوا پھر کتلک چرچت شروع ہوا پھر آٹھو ٹو ٹکس ٹن ففٹی فور میں پھر لوترن چرچ مارٹن لوترن نے شروع کیا جرمنی میں ففٹین سیمنٹین میں پھر اینا ریپٹسٹ نکلاوس جرمنی میں ففٹین ٹوٹی ون میں پھر ہنری ہشتم صاحب جو ہنگلین میں تھے انگلیکن چرچ ہو گوا ففٹین ٹرٹی فور میں کیلونیسٹ جان کیلون سوٹر لینڈ میں ففٹین ففٹی فائی میں پرسکڈیرین جان ناکس سکاٹ لینڈ میں ففٹین سکسٹی میں کانگریگیشنل چرچ رابر براؤن ہارلینڈ میں ففٹین ٹی ٹو میں پیپٹسٹ جان سمیت نے آسٹر ٹیم میں سکٹین او نائن میں اور کئی گروپروں کے چرچے ہیں جب ہم یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہمارا نجازت ہندہ ایک ہے ہماری بائیول ایک ہے تو پھر ان ساری چیزوں کا کیا مقصد ہے اتنی ڈرمینیشن کا اتنے فرقوں کا پھر کیا مقصد بانتا ہے لف سٹوری جو مصرف بیٹے کی ہے گریٹ سٹوری ہے لیکن سب سے بڑی جو گریٹ سٹوری ہے وہ خوراں نے یہ سنسے کی سلیمی موت کی اس سے پڑھ کری اور کوئی لف سٹوری نہیں ہے تو میرے ملاب کے تعلق سے ایک حوالہ پڑھنا چاہوں گا اور جب میں ان وقتوں کو دیکھ رہا تھا مجھے پڑھ کریں تو ہی ریفرنس میں نے اس وقت پڑھا تھا یہ ہے دوسرا کرنٹیوں پانچ بار سترہ سے اکیس آیت اس میں آپ نے یہ گوھر کرنا ہے کہ تین چار آیتوں میں کتنی دفعہ میل ملاب کا لفظ آیا ہے سیکنڈ کرنٹین چیکٹر فائیو ورسے سیونٹین ٹو ٹونٹیون اس لئے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے پرانی چیزیں جاتی رہیں دیکھو وہ نہیں ہو گئی اور سب چیزیں خدا کی طرف سے ہیں جس نے مسیح کے وسیلہ سے اپنے ساتھ ہمارا میل ملاب کر لیا اور میل ملاب کی خدمت ہمارے سپردگی مطلب یہ ہے کہ خدا نے مسیح میں ہو کر اپنے ساتھ دنیا کا میل ملاب کر لیا اور ان کی تقصیروں کو ان کے ذمہ نہ لگایا اور اس نے میل ملاب کا پیغام ہمیں سمنا بس ہم مسیح کے ایلچی ہیں وہ یا ہمارے وسیلہ سے خدا التماس کرتا ہے لوگرے لفظوں پہ بس ہم مسیح کے ایلچی ہیں وہ یا ہمارے وسیلہ سے خدا التماس کرتا ہے ہم مسیح کی طرف سے منت کرتے ہیں کہ خدا سے میل ملاب کر لو جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ اٹھ رہا ہے بس ہم مسیح کے ایلچی ہیں وہ یا ہمارے وسیلہ سے خدا التماس کرتا ہے ہم مسیح کی طرف سے منت کرتے ہیں کہ خدا سے میل ملاب کر لو یہ ہے ویلیو میل ملاب کہ خدا التماس کرتا ہے مسیح کی طرف سے خدا کے خادم التماس کرتے ہیں سو میرے زیدو جہاں بھی میل ملاب کی کمی ہے ضرورت ہے ہم نے کوشش کرنی ہے ایک لفظ ہے اس کا دیکھ رہا تھا میں کہ گریگ میں جب اس کو تھوڑا ٹیپ جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ فالو کلوزلی سیک آفٹر ڈیٹ میک ایوری ایفٹ تو ٹو ایٹ میرے ملاب کے لیے جو گریگ لفظ کی جامل سری کریں بیسک تو ٹو ڈو یور بیسٹ میک ایوری ایفٹ کلوز دیکھو کلوزلی دو یور بیسٹ کیو ایفٹر بریائیٹی یہ نہیں کہ پرابلم ہو گئی ہے تو کوئی بات نہیں وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جائے گی نووی ایفٹو ڈو ایور بیسٹ تاکہ وہ بات جو ہے وہ مبارا اپن جگہ پہ جائے خدا اس کلام کی وزلہ سے ہم سب قبر کرتے ہیں موسیقی